سپریم کورٹ نے ڈینیل پرل کیس میں ملزمان کی رہائی کا فیصلہ موطل کرنے کی سندھ حکومت کی استعدام مسترد کر دی جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بیچنے کیس کی سماد کی جس کے آغاز میں جسٹس منظور ملک نے کہا کہ فیصلہ موطل کرنے کے لیے درخواست میں غیر متعلقہ دفعات کا حوالہ دیا گیا ہے سب سے پہلے ڈینیل پرل کے اخواہ کو ثابت کرنا ہوگا شواہد سے ثابت کرنا ہوگا کہ مکوی ڈینیل پرل ہی تھا جسٹس منظور ملک نے کہا کسیز حکومت کا دعویٰ ہے کہ راولپنڈی میں سازش تیار ہوئی راولپنڈی میں کیا سازش ہوئی یہ بھی شواہد سے ثابت کرنا ہوگا جائزہ لیرا ہوگا اعترافی بیان اور شنافت پریڈ قانون کے مطابق تھی یا نہیں حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت نے اس تفسار کیا کہ جن فوجداری شکوں کے تحت ٹرائل کوٹ نے سزا نہیں دی کیا ان نکات کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ان صدادے دہشتگردی کی دفعات نظر انداز کرنے کا ٹرائل کوٹ کا فیصلہ کیا ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا آپ جن فورنسک شواہد پر انعصاد کر رہے ہیں ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے عدالت نے کہا کہ کیس کی کچھ تنساویزات نامکمل ہیں وہ بھی پیش کی جائیں عدالت کے ستفسار پر سندھ حکومت نے ٹرائل کوٹ کا ریکارڈ جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی اور سپریم کوٹ نے ملزمان کی رہائی کا فیصلہ موطل کرنے کی صدا مسترد کر دی عدالت نے ڈیریل پرل کیس میں اپیل کی سما دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی